موسیقی بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزت کی حال سے ایک ہمبرت یہ کہتے ہیں آپ نیت کر لیں ارادہ کر لیں کہ رمضان سے پہلے اپنے گھر والوں کو رمضان کی تربیم دیں قرآن پاس یہ آیت جو سورہ پکرا کی ہے یہ فضاوت کر لیں یہ فضاوت کر کے اس کا ترجمہ پڑھ کے کتنا بھی آپانچ نہ دستنٹ اپنے گھر والوں کو اس کی تربیم اور سب سے پہلے اپنے آپ کو بھی سمجھائیں کہ میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک بار پھر رمضان کا مہنہ نصیب دیا یہ سب سے بڑی میری کچھ نصیب ہے آپ کی کچھ نصیب ہے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار مسجد نبوی میں جمعہ کا خطوہ دینے کے لئے جب ممبر کی طرف بڑھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلا قدم رکھا فرمایا آمین جب دوسرا قدم رکھا فرمایا آمین اور جب آپ ممبر پر بیٹھے فرمایا آمین صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ ایسا تو پہلے کبھی بھی نہیں ہوا کہ کسی نے دعا مانگی نہ ہو اور کسی نے آمین کہا ہو کسی نے بھی دعا نہیں مانگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگتا ہے ہم کیا کہتے ہیں آمین یہ جس کا کیا مقصد ہے یا اللہ بسم علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبل فرما صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہم نے یہ عجیب باتیں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں نے پہلا قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ وآلہ وسلم آئے اور عرض کیا کہ خلاق ہو جائے وہ شخص جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سنیں اور دور سے امنا پڑھیں سب ایک بات دور سے نہیں پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم تو آم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین فرمایا جب دوسرا قدم رکھا تو پھر حضرت جبرائیل علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی کہ خلاق ہو جائے وہ شخص جن کے والدین زندہ ہو یا دونوں میں سے ایک زندہ ہو وہ اس کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکے وہ بھی خلاق ہو جائے تو آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین اور جب آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بر بر بیٹھے پھر حضرت جبرائیل علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ خلاق ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا پورا مہینہ زندہ رہا اپنے گناہ ماں اپنے کلا سکا آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین یعنی اتنا بابرکت نہیں اتنا بابرکت نہیں لاکھوں کروڑوں گناہوں جس کے اگر رمضان کا مہینہ صحیح طور پر گزارے تو میرا ایمان ہے اس کے سارے گناہ پک جائیں تو اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث شریف میں چار باتوں کی ترگیر برمایا کہ اس میں کلمہ طیبہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں اور استغفار زیادہ سے زیادہ کریں استغفر اللہ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل زمی وعطوب علیہ استغفر اللہ حضرت امام احمد بن حنبل کا ایک واقعہ میں نے سنا کہتے ہیں کہ ایک بار میں رات کا وقت تھا کسی علاقے میں قیاوا تھا واپسی ناموکن تھی میں نے کہا اس مسجد میں سو جاتا ہوں مسجد کا متولی آیا تو چار برون میں نے کہا میں مسافر ہوں چار برون میں بلا رات سے رہنا چاہتا ہوں تو اس متولی نے کہا کہ ادھر ہمارے ہاں رات رہنے کا نہیں ہے کسی کو بھی اجازت نہیں ہے آپ ادھر نہیں رہ سکتے اور اس متولی نے تھوڑی سے زبردستی بھی کی اور امام صاحب کو مسجد سے باہر دروازے کو باہر مشاہ دیا امام صاحب پریشان ہوگے بھلا کیا کروں اب میں آپ نے اپنا تعرف نہیں کرایا میں کون ہوں ایک شخص ایک نانوائے وہاں سے گزر رہا تھا اس نے دیکھا ایک شخص ایک گزرک دورانی چہرہ پوچھا آپ نے بتایا کہ میں مہمان ہوں مسافر ہوں میں رات رہنا چاہتا تھا ادھر مسجد میں لیکن انہوں نے رہنے نہیں دیا تو اس نانوائی نے کہا آپ میرے ساتھ میرے گھر پر جلیں میں آپ کو کھانا بھی کھلاتا ہوں آپ میرے پال رات بھی رہیں آپ ان کے ساتھ جائیں اب نانوائی جو ہے آٹا گوند رہا تھا اور امام صاحب نے پوچھا کہ یہ آپ وہ کتری بار پڑھتے ہیں کیسے کتنا اور اس کا کیا مقصد تو اس نے اس کی بزاعت کی کہ جب سے میں نے استقفار شروع کیا ہے میری ساری دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے لیکن میں تین دن سے پریشان ہوں ایک دعا میں تین دن سے مانگ رہا ہوں لیکن وہ ابھی تک قبول نہیں ہوئی میں پریشان ہوں میں خوف دا ہوں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے پوچھا کہ وہ کونسی دعا ہے کہا کہ میں نے سنا ہے ایک بہت بڑے گذرگ ہیں حدیث کے بڑے امام ہیں ان کا نام امام احمد بن حنبل ہے میں نے اللہ سے دعا مانگی یا اللہ میری ساری دعائیں قبول ہو گئی ہیں لیکن میری ملاقات امام احمد بن حنبل سے کرا دو تین من سے ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی امام صاحب نے کہا ہے مبارک ہو تیری یہ دعا بھی قبول ہو گئی میں ہوں احمد بن حنبل تو اس حدیث میں دو چیزوں کی یہ ترقیب دی گئی کہ گلمہ تیبہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرے رمکان میں اور دو چیزیں اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا جاندت تلو 일